امام حسن بصری رحمت اللہ علی بہت جانے مانے تابعی گزرے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک کسان آیا آگے کہا امام محترم بارشیں نہیں ہو رہی ہیں فصلیں سوک گئی ہیں ساری محنت بیکار جا رہی میری کوئی علاج بتائی ہے حسن بصری نے کہا استغفر اللہ جاؤ استغفار کرو چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا تاجر تھا کہا کہ امام محترم خوب محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں پر بزنس ہے کہ سٹ نہیں ہو رہا ہے نقصان ہی نقصان فیدہ نہیں مل رہا ہے کوئی حل بتائیے حسن بصری نے کہا استغفر اللہ جاؤ کس رس سے استغفار کرو چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا آکے کہا کہ امام محترم شادی ہو کے اتنی مدت ہو گئے اتنے سال ہو گئے آج تک اولاد نہیں ہوئی ہے کوئی حل بتائیے کوئی علاج بتائیے کہا استغفر اللہ جاؤ کس رس سے استغفار کرو تلا مزا امام حسن بصری رحمت اللہ علی کے پوچھ بیٹھے شیخ محترم سے آپ نے کہا کہ تین الگ الگ افراد تین الگ الگ اوقات میں اپنی زندگی کی تین الگ الگ الجھنے لے کر آپ کے پاس آئے اور سب کا آپ نے ایک ہی علاج بتایا استغفار 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 امام حسن بصری نے کہا میں نے قرآن سے ہٹ کر کونسی بات کہی ہے میں نے جو جواب دی ہو تو قرآن کا جواب ہے یہ تو قرآن کہتا ہے اولاد چاہیے تو استغفار کرو مال میں برکت چاہیے تو استغفار کرو کھیتیاں لہلہاتی دیکھنا چاہتے ہو تو استغفار کرو امام حسن بصری نے اپنے شاگرد سے پوچھنے والے سے کہا تم نے سور نوہ نہیں پڑھی کیا اللہ نے سور نوہ میں فرمایا فَقُلْتُسْنَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے میں کہا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کروگے تو کیا ہوگا آسمان سے خوب موصلہ دار بارشیں ہوں گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ استغفار کروگے تو اللہ تعالی تمہیں خوب مال سے نوازے گا استغفار کروگے تو اللہ تعالی تمہیں اولاد سے نوازے گا ایسا ہی واقعہ شیخ بن باز کے ساتھ شیخ بن باز رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہا کہ شیخ محترم شادی ہو کے سات سال ہوئے ہیں بچے نہیں ہوئے ہیں علاج بتائیے شیخ بن باز رحمت اللہ علی نے کہا استغفر اللہ کہا کہ جاؤ کسرست استغفار کرو شیخ کی لائف میں یہ واقعہ آتا ہے کہا استغفر اللہ ایک سال بعد آیا آ کے خوشخبری سنائی کہ شیخ محترم آپ کے کہنے پہ میں نے پاوندی سے میں نے اور میری بیوی نے استغفار کو لازم پگڑا الحمدللہ اللہ نے نعمت اولاد سے نواز آئے یقین چاہیے دیکھو ایمان چاہیے یہ سب اذکار اس کا ریزلٹ تب ملے گا آپ کو جب ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے یقین چاہیے تو استغفار میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی کی جو مادی پریشانیاں الجھنے اس کا حل ہے مادی پریشانیاں